ملک کو مشکلات سے نکالنے کا عیدہ تباہ تے خیال مختلف امور پر مشاورت ہمارے لوگ برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز ٹرینج آ رہی ہیں بہری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے مخلوق اگریباً ستر ارب روپے ہر خاندان کے لیے پچھنگا روپے جو سہلاب میں جو متاثر ہیں ان کے لیے ہم تقشیم کر رہے ہیں بترین سہلاب کے باعث ملک کو شدید تباہی کا سامنا اس پر تمام تر توجہ متاثرین کی بحالی اور معیشت کی بہتری پر مرکوز ہے ستر ارب روپے مختص کر دیئے عالمی برادری بھی بھرپور مدد کر رہی ہے بے گھر ہونے والوں کی دوبارہ بادکاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کوشش ہے بحالی کامل جل مکمل ہو جائے وزیراعظم کی لندن میں گفت پی ماضی میں جو میرا تجربہ ہیں یہ آخری پندرہ بیس روز میں یہ مازو جو ہے وزارت دفاع اور جی ایچ کیو جو ہے وہ پرائیم میسٹر کے ساتھ جو ہے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر تین سال کے بعد آتا ہے ایک روٹین کا معاملہ ہے ہو جائے گا انشاءاللہ نومبر میں پرشانی ہیں صرف امران خان کو وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو یہ پیچھے کر دو یہ فلان کر دو یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یہ ابھی لے آو فلان ایکسٹینشن دے دو نئے آرمی چیت کی تقروری آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اہم ترین تیوناتی کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے نئے فوجی سربراہ کے لیے مشاورت کا آغاز نومبر میں ہوگا امران خان اور تحریک انصاف ادارے سے مداخلت چاہتے ہیں ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے نواز شریف بھی جلد پاکستان آئیں گے نونڈیگی قائد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے خوجہ آصف کی لندن میں گفتگو سیاسی عدم مستقام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتین ہیں نہ کوئی سلاب کی فکر ہے ہیلی کوپٹر ان کے پاس خیبر پختون پواکا اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے کسی کی منشاہ کسی کی دھمکی کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہیں حکومت کی تمام تر توجہ سلاب زدکان کی بحالی پر مرکوز سیاسی یتین عدم مستحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں عام انتخابات کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے وزیر اطلاع مریم آرنگ سیپ کی لندن میں گفتگو وزیر اعظم پاکستان کا 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی سے خطاب شریول شہباز شریف ملک میں سلاب کی تباہ کاریوں اور درپیش چالنجز سے آگاہ کریں گے محولیاتی تبدیلی سے جنم لینے والے خطرات سے نمٹنے کی تجاویز بھی دیں گے مقبوزہ کشمیر اور دیگر اہم امور بھی تقریر کا حصہ ہوں گے تفصیلات چاری سلاب کا عذاب ہر چیز بربا متاثرہ علاقوں میں زندگی برائے نام ہر طرف تباہی کی داستانیں اکثر مقامات پر کئی کئی فٹ پانی موجود تافون اور وبائی امداز پھوٹ پڑے عدویات کی شدید قلت علاج کمالجے کی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر بے گھری کا دکھ جھیلتے متاثرین نئی مسئیبت سے دوچار بے یار و مددکار عوام کو مسیحہ کا انتظار بے رہم ریلو کے بائی سجڑے سندھ میں بھی علمناک مناظر تحد نگاہ صرف بربادی متاثرین کو وبائی امراض نے آن لیا میرپور ماتھلوں میں گیسٹرو اور ملیریا سے پندرہ ہلاکتیں جیکب آباد گڑی خیرو اور دیگر علاقوں میں بھی صورتحال خراب دو بچوں سمیت مزید پین افراد دم توڑ گئے بلوچستان سے سلاوی پانی کی آمد دو مقامات پر کٹ لگانے کے باوجود منچر جھیل کی سطح بلن سیون کی دس یونین کانسلز میں سلاوی صورتحال لوگ گھروں میں محسور غزائی کلت کا بھی سامنا وزیراعلا سن سے فاری ودد کی اپیر بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی بربادی کی داستانیں انفرسٹرکچر تباہ سڑکے کھندر فصلے زیرے آپ دور دراز مقامات تک رسائی ناممکن امداد کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا سردی کی آمد آمد چھت سے محروم متاثرین پریشان جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں بھی صورتحال جون کی تون خیور پختون خواب میں بھی بارشوں اور سیلاب سے تباہ ڈیڑا اسمائل خان اور تانک میں بڑے پیمانے پر نقصان برنو میں بارش نے پھر قیامت دھا دی نواہی علاقی غوری والا میں مکان کی چھت کرنے سے دو کم سن بھائی جانبہ حق لواہی کی نخم سے نڈھال سیلاب کے بعد وبائی امراض پاکستان کو ایک اور آفت کا سامنا بڑا خطرہ مندلانے لگا عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش دس میلین ڈالر اندات کی اپیل جاری کرنے کا انڈیا متاثرہ علاقوں میں دو ہزار سے زائد مراقص صحت تباہ ہونے کے باعث بیماریوں سے نمتنی کی صلاحیت کم ہو گئی ڈیو اے چو سربراہ کا ٹویٹ ڈینگی نے پر پھیلا لیے چاویس گھنٹے کے دوران کراچی میں مزید تین سو چاویس مریض سامنے آ گئے پنجاب میں ایک سو اکیانوے اور اسلام آباد میں چھانوے افراد متاثر خیبر پختونخواہ میں بھی صورتحال خراب ماہرین کی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدا ہے مہنگائی کے توفان میں آتھے کا بہران عوام شدید پریشان لاہور میں قیمت کم ہوئی نہ سپلائی بہتر ہو سکی فیصل آباد سمیں دیگر شہروں میں بھی کلت چکی کی آتھے کی قیمت ایک سو تیس روپے فی کیلو تک پہنچ گئی درامدی اندھن سے چلنے والے بیشتر پلانٹ بن بجلی بہران شدت اختیار کر گیا شہروں میں آٹھ سے دس اور دہات میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ معاملات زندگی بری طرح متاثر شہری پریشان فوری الیکشن تحریک انصاف کی نہیں ملک کی ضرورت ہیں عوام کی حمایت حاصل انقلاب ہماری دہلیس پر دستک دے رہا ہے پرم الیکشن کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے عمران خان کی پنجاب کابینہ کے ارکان سے بات چیت پی ٹی آئی چیئرمن کے ذریعے صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس صوبے کی صورتحال پر مشاورت عمران خان کے ارکان کو چوتھری پرویس الہی کا بھرپور ساتھ دینے کی ہدا ہے چھپ چھپ کے کہتا ہے کہ میں دوبارہ لانگ مارچ کر سکتا ہوں میں دوبارہ کال دے سکتا ہوں تو کوئی بات نہیں میں بھی پوری تیاری سے بیٹھا ہوں یہ آئے اکٹھا ہو کے تم بیس پچیز آر بھی لے ہوگا میرے پاس بندوبست ہے انشاءاللہ تو میں وہاں سے زلیر کر کے بھیجوں گا واپس یہ ایک فتنہ ہے یہ بنیادی طور پر ملک میں افرہ تفریہ اور نار کی پھیلانا جاتا ہے قوم کو اس کی شنافت کرنی چاہیے اور اس فتنے کو اس فتنے کو یہی بھی جو ہے اس کا کلاکوما کرنا چاہیے عمران خان لیڈر یا سیاستدان نہیں بلکہ فتنہ اور فساد ہے پی ٹی آئی شئیرمن صرف باتیں نہ کریں کال دیں جتنے چاہے بندے لے آئیں ہم بھی تیار بیٹھے ہیں انتشار پھیلانے والوں کو رسوہ کر کے واپس دھیجیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی فیصلہ بات میں للکار مخالفین کی سوچ محض ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی نون لیکنے عوامی منصوبے روک کر پنجاب سے دشمنی کی پہلے بھی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا اب پھر کریں گے اسباندہ علاقوں کو بھی مساوی ترقی دی جائے گی چودری پرویز الہی کا عظم سیرٹ اکیڈمی کی بحالی اور ایمفل کلاسس کے اجڑا کا اعلان وزیرالہ پنجاب سے حافظ داہر اشتفی کی ملکہ کراچی کے پولیس چیف اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل افسر ہیں اور انہیں فرمایا اسٹریٹ کرائم اتنا ہوتا نہیں جتنا وہ واویلا کرتے ہیں اور واویلا کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ باہر سے امپیسمنٹ نہیں آرہی تو بیسی دہ ہوم منسٹر اور بیسی دہ چیف منسٹر وزیرالہ سید کی یہ برپور ناکامی کا ثبوت ہے کہ گزیستہ چھ ماہ میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں ایپیکس کمیٹی کا دوبارہ قیام عمل میں لائے جائے ایپیکس کمیٹی کے دوبارہ قیام کا مطالبہ سندھ حکومت امنی آمہ برقرار رکھنے میں مکمل ناکام مرادلی شاہ سے ہوم ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے نہ ہی صوبہ پولیس شیف کی تاجروں سے گفتگود تقلیل سے تھی بیان کے بعد سٹریٹ ٹرمینل آزاد ہو گئے خواجہ اظہار کی تنگیت لاہور اکوا کاروں کے نرگے میں چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ لڑکیوں سمیت دس افراب کو اٹھا لیا گیا لیاکت آباد کانہ جوہر ٹاؤن اور چون کے علاقے میں بھی وارداتیں مقدمات درج ہونے کے باوجود پولس بازیابی میں ناکام ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر سعودی فنڈ فار ڈیولپنٹ نے تین ارب ڈالر ڈیپوزٹ کی مایات میں ایک سال کی توصیح کر دی سعودی ڈیپوزٹ پاکستان کے ذرے مباتلہ زخائر کا حصہ ہے سٹیٹ بینک کا آئلہ